موسیقی سویا بین کے داموں میں ریکارڈ گراورڈ آنے کے بعد ایک بار فرصے سویا بین کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار سات دنوں سے اس میں اچھال ہے پشلی لگ بگ پینتالی سے چھالیس دن میں اس کا تھاو دام پینتی سو سے لے کر اٹھالی سو روپے پرتی کونچل تک تھا لیکن اب یہ بڑھ کر چھے ہزار کے پار ہو چکا ہے اس کے باب جود بازاروں میں سویا بین کی آوقت نہیں بڑھ رہی کسانوں کو پرانے دنوں کا انتظار ہے جب اگست سے پہلے اس کا ریٹ دس ہزار روپے پرتی کونچل ہوا کرتا تھا کسانوں کو امید ہے کہ وہ دن ضرور لوٹیں گے کیونکہ بھارت میں تلینی فصلوں کی پیداوار ضرورت سے بہت کم ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ باجرہ کے بازاروں کے اندر مانگ اور سپلائی کے نیم کے حساب سے اس میں تیزی ضرور آئے گی دوسری تلینی فصلوں میں بھی تیجی بنی ہوئی ہے جبکہ سویا بین تو سرسو سے بھی مہترکورن تلینی فصل مانی جا رہی ہے اس سال اس کے پرمو خود پادک پردیشوں مدھی پردیش اور مہاراشتر میں اتیو رشتی اور باٹ سے فصلوں کو پہلے سے کافی نقصان آکھا گیا ہے ایسے میں دام اور چڑھنے کی امید ہے اسی لیے پیسے کی قلت کے باب جود بھی کسان ابھی سویا بین کو منڈیوں میں نہیں لا رہے جانی سویا بین کی اپنی پوری فصل بیچنا نہیں چاہتے بارش کے کارن سویا بین کی کوالٹی میں گراوٹ کے باب جود کسان بھندھارن پر زیادہ جور دے رہے ہیں دیوالی سے پہلے سویا بین کی قیمتوں میں بھارے گراوٹ آئی تھی لیکن دیوالی کے بعد بازار میں تصویر ہی بدل گئی سویا بین کے داموں میں لگاتار بھڑوتری ہونے لگی کسانوں کا کہنا ہے کہ پچپن سو سے چھپپن سو روپے پرتی کونٹل کے ریٹ پر بھی ان کا گھاٹا ہی ہوگا کیونکہ ان کو کافی فصل کا نقصان ہو چکا ہے دیوالی کے بعد لاتور کرشی اپج منڈی میں اگر دیکھیں تو پچاس سے ساٹھ ہزار کونٹل کی آوکھ تھی لیکن اب ریٹ بڑھنے کے باوجود سویا بین کی آوکھ دن پرتی دن کم ہوتی جا رہی ہے مہاراشٹر کے زیادہ تر کسان اپنی آجیویکہ کے لیے سویا بین پر نربھڑ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی پرمک فصل ہے کرشی جانکاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے سویا بین کے داموں میں گراوٹ آئی تھی اسے دیکھتے ہی بھنڈارن پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں اس سے اچھا پیسہ کم آیا جا سکے وہیں سیزن کی شروعات میں سویا بین کی قیمتوں میں آئی تیج گراوٹ سے کسان چنتید بھی تھے پچھلے سال سویا بین کی قیمت 10 سے 11 روپے پرتی کونٹل تھی لیکن سویا میل ایمپورٹ اور نئی فصل آنے کی وجہ سے اس کا ریٹ 3000 روپے تک آ گیا اسی لیے کسان اب بھنڈارن پر بھی بڑھ چکی ہیں کسانوں کو لگ رہا ہے کہ وہ سویا بین تب ہی بیچیں گے جب انہیں نیونتم 8000 روپے کا ملیا ملے اس ورش بیج ارورک اور فصلوں کی کھیتی پر بھی ادھک خرچ کیا ہے وہیں مہاراسٹر کے کرشی جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس سمیہ کسانوں کو معاوجہ اور فصل بیمے کا بھی لاب ملا ہے اسی لیے کسانوں کو ترنت سویا بین بیچنے کی ضرورت نہیں آرثک تنگی کا سامنا نہ کرنے کے کارن کسان سویا بین کا اب بھندارن کر رہے ہیں کچھ کسان سنکٹ کے باوجود فصل کو روکے ہوئے ہیں یعنی کی کسانوں کا ماننا ہے کہ سویا بین کی قیمتے ایک بار فر سے 11000 کے آس پاس جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں بیرو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی موسیقی